اسلام علیکم ڈائیز کیسے ہیں آپ سب لوگ و ملکم پیشنی لائف و آئیشہ میں تمہارا جانسا ہوں مٹھن بریانی کی مٹھن بریانی کی یہاں پر مئن پھر گلتا ہے مٹھن کو تقریبا 15-16 منٹس لگتے ہیں مٹھن کو تقریبا 15-16 منٹس لگتے ہیں مٹھن کے لئے یہ جانسے دے سارے کھڑا مسالہ زیرا دارچینی جائفل جوتری کلی میرچ لونگیں اور کڑی پتہ سب کچھ ڈال کر پیاز اور ایک لسن کی گٹھی بڑی 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 وہ ڈال دی تھی اور اس کو میں نے پندرہ منٹ لگوا لیا یہ گل چکا ہے اب جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں اس کا بنا رہی ہوں مسالہ تو یہاں پر میں نے بہت بڑے بڑے سائز کے پانچ سے چھ پیاز لیا جن کو اب میں تل گولڈن براؤن پرائی کروں گی اب میں نے اس کے اندر ادرک لسن اور پیاز کا پیسٹ بنایا تھا پیاز گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب اس کے اندر میرے پاس فروزن ٹماتر کی پیوری پڑی ہوئی یہ اید کر دوں گی آپ کے پاس ثابت ٹماتر ہے پیوری نہیں ہے تو آپ وہ اید کر سکتے ہیں واقعی پیوری بنا لیتے ہیں تو اس کے جو چھلکیں جلدی ڈیزولو چھلکیں اس میں آتے نہیں ہیں جلدی سے مسالہ جو ہے وہ آپ کا ریڈی ہو جاتا ہے میں نے سارا مسالہ بلکل ویسے ہی فرائی کرنا ہے آپ نے جیسے بریانی کا مسالہ ہم کرتے ہیں پیاز ڈالے تھے وہ نے ٹماتر کی پیوری ڈالی تھی اس میں میں نے نمک ڈال دیا تھا سرمچ کا پاوڈر ڈال دیا تھا اس کے بعد جو گھلا ہوا گوشت ہے وہ آپ نے شامل کر کے اس کو بہت اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اور دہی کے بیچ میں میں نے اچار گوشت مسالہ کا پورا پیکٹ اور بریان مسالہ کا پورا پیکٹ ڈال کر اسے اچھے طریقے سے پھینٹ کر دہی بھی شامل کر دیا تھا دہی شامل کر کے اس کو بہت اچھے طریقے سے بھون لیا دوسرے پورٹ میں میں نے پھر چاول بوائل ہونے رکھنے تھے تو اس میں میں نے نمک اور سارا ہی کھڑا مسالہ زیرا کالی میٹ سے لوگ سب کچھ کڑی پتہ سب ڈال کر میں نے اس کو اس میں چاول بوائل کر لیے تھے دو کنی چاول رہ جائے یعنی ایٹی پرسن چاول اپنے پکانے ہیں اور تھوڑے کچھے ہی رکھنا ہے بعد میں میں پھر میں نے اس کے اندر لگا لیتا ہے یعنی نیچے آئیل پھر چاولوں کیتا ہے اس کے اوپر مسالے کیتا ہے اس کے اوپر پھر چاولوں کیتا ہے اور یہ میں نے کٹ کے چیزیں رکھی ہوئی تھی اس میں تھے مارٹر ہیں لیمو ہیں اور سبز مرچے ہیں اور پودینہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں پودینہ مجھے مل رہا نہیں تھا اس لیے میں نے نہیں ڈالا تھا اور زردہ رنگ جو ہے وہ ڈال کے میں نے دم لگا دیا تھا 20 سے 25 منٹ کا اس کو دم لگایا اور یہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت زبر جس پڑی آئیل ہے یہ ریڈی ہو گئی تھی ہم لوگ پھر گئ ہم لوگوں نے پھر یہ بریانی جو ہے وہ انجوائی کی تھی وہ ادل بنے ہوئے تھے اور بہت اچھی ہوایا چل رہی تھی تو ہفتے یہ بریانی انجوائی کی بہت مزا آیا اور سارے مہمان آئے ہوئے تھے تو میری جو سسٹر ہیں کوئی بھی میل تو ان کے لیے میں نے سپیشلی پھر آلو شملا میٹھے بنائی ہوئی تھی اور ساتھ روٹیاں پکائیں تھی وہ ننو جا کے وہ کھائیں تھی اگر آپ کو آلسیریٹیف کلائٹس کے بارے میں کوئی انفرمیشن چاہیے تو کمنٹ ڈاؤن کریں میں اس کی ڈائیٹ بھی آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی اللہ حافظ